پھر امام زمان نے بھی کہا کہ اگر کوئی بشتک پہنچنا چاہتا ہے تو تین وضائف ادا کریں نماز شب کا پابند ہو جائے زیارت آشورہ کا پابند ہو جائے جامع کبیرہ کا پابند ہو جائے ہم امام کی طرف حدم تو آگے بڑھائیں ایک موبائل خریدنا ہوتا ہے کسی شوروم سے گھر سے نکلتے ہیں آج کل سرچ کرتے ہیں گوگل پہ کس جی بی کا کون سا موبائل ہے بہت حرکت کرتے ہیں تب جا کے ہماری زندگی میں برکت پیدا ہوتی ہے یوں ہی کسی آسان شہے کو ہم حاصل نہیں کر سکتے ہم کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تقدہ کرتے ہیں محنت کرتے ہیں حرکت کرتے ہیں تب جا کے اللہ ہمیں وہ عطا کرتا ہے ہم صرف اجل 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 یا کہتے رہے ہیں یا اللہ ہمارے امام کو بھیج دے ہم امام کے لیے تیاری کیا کر رہے ہیں خود صاحب مکیالو مکاریم بیان کرتے ہیں تم چاہنے والی اگر امام کی ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے چجائے کے مولوی عالم مقرر خطیب سپیکر اوریٹر اگر تم امام کے چاہنے والے ہو اگر بزنس مین ہو کسی کمپنی کے امپلوائی ہو تو تم امام کے حوالے سے کام یہ کرو کہ اپنے معاشرے میں ہندو کے درمیان رہتے ہو وہابیوں کے درمیان رہتے ہو بدھر کے درمیان رہتے ہو اپنے وقت کے امام کو لوگوں کے درمیان محبوب بناو ہمیں ایک جملہ بہت طرق کہنے والا ہوں آج ہم نے درجال کا اتنا پرچار کیا سوچھو فرمائیے حضید آنے گرام آج درجال کا اتنا پرچار ہوا کہ درجال کی حیت کیسی ہوگی ایک آنکھ درمیان میں پوری دنیا جانتی ہے درجال کیسا بابال ہوگا سب کو معلوم ہے درجال درجال لیکن حضید آنے گرامی ہم نے اپنے وقت کے امام کی حوالے سے گفتگو معاشرے میں نہیں کی ہمیں صبح اٹھنا ہے تو آج تو الیکٹرونک میڈیا اور الیکٹرونک انسرومنٹ کا زمانہ ہے اٹھتے ہی ہم اپنے ہاتھوں میں موبائل لیتے ہیں ایت اللہ بہید خوراستانی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو اپنے آپ کو امام سے قریب کرنا اٹھتے ہی ایک گیارہ مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے بستر پہ ہی اپنے وقت کے امام کو حدیعہ کرتے ہیں یہ امام کی قربت کے طرح ہیں پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ رات کی تنہائی میں جب جعوب اس طرح استرہات پہ آرام کرنے کے لیے ایک گیارہ دفعہ سورہ توحید ایک گیارہ منٹ بھی ہم جیسے تیز رفتار لوگوں کو پڑھنے میں نہیں لگے گا اگر ہم ایک گیارہ مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے سو جائیں اور اپنے وقت کے امام کو یاد کریں ہدیعہ کریں گفٹ پیش کریں جب کسی غیور غیرطمد انسان کی خدمت میں کوئی گفٹ پیش کیا جاتا ہے کوئی نیکی کی جاتی ہے اس کی غیرت اس کے ضمیر کو جھنورتی رہتی ہے کہ اس کا عجر عطا کرنا ہے کسی کو دعوت میں بلائے جائے کسی غیور انسان کو بہانہ ڈھونٹا ہے کہ اس کی بھی دعوت کر دی جائے تو جب ہم جیسے خطاکار کی غیرت ہمیں اس طرف لے جاتی ہے کہ کوئی ہمیں گفٹ اور کوئی ہمیں حدیعہ دیتا ہے تو ہم اسے پلٹ کے بہانے بہانے میں اسے حدیعہ دینا چاہتے ہیں وقت کے امام کو صبح اٹھتے ہی اگر ہم حدیعہ پیش کریں عزیزانِ گرامی اگر ہم رات میں سو جائیں اور سونے سے پہلے وقت کے امام کو حدیعہ پیش کریں تو یہ تمام چیزیں ہماری دن صبح کا آغاز بھی اپنے وقت کے امام کی یاد سے ہوگا اور رات کی انتہا بھی اپنے وقت کے امام سے ہوگا اگر مر گئے تو شہادت کی موت ہے زندگی میں اگر صبح میں ہم پڑھ کے سو گئے جاد کے کام کرتے رہے میدان جہاد میں رہے غازی کہلائیں تو ہمیں اپنے وقت کے امام سے اپنے انسیت رکھنی اپنے وقت کے امام کی خدمت کرنی اپنے وقت کے امام کے حوالے سے اپنے آپ کو پیش کرنا